سوالو دوستو نوشکا میرے نام شوید کمانا آپ سب ایک سواگت ہمیں سیورو چینل پر کشید اس کے لئے گھڑت پڑھا رہے تھے انسول پیپر حل کروا رہے تھے بھئی دوہزار بائیس ورے سنٹرم مر پانچ آٹھ سو بائیس ایزٹ ہے اور اس کا تیسرے نمبر کوشن کام سول کروانے والے ہیں کوشن آپ دیکھ سکتے ہیں کوشن میں کیا لکھا ہے بھئی کی ایک بندو ہے پی جس کے نردسانگ ہے مانس چار کاما چھے بندو اے اور بی کو تین اے اور بی کو ملانے والے ریکھا کھن کو کس انپاد میں بارتا ہی انپاد ہم کو یاد کرنا ہے تو بھئی بات یہ ہی ہے کہ اس پرشن کو کوش اس پرکار سے لکھا جائے گا کی مانا بندو پی بندو پی جس کے نردسانگ ہے مانس چار کاما چھے بندو بندو اے بندو اے جس کے نردسانگ ہے مانس چھے کاما دس وہ بی جس کے نردسانگ ہے آپ کے تین کاما مانس آٹھ کو ملانے والے ریکھا کھنڈ کو ریکھا کھنڈ کو کے انپادے ایک کے انپاد میں بانٹتا ہے یا بھی بھاجت کرتا ہے ایسا آپ لکھ لیں گے ٹھیک ایک چطر بھی بنائیں گے ساتھ میں یہاں پہ لکھیں گے اے یہاں پہ لکھیں گے بی یہاں پہ لکھیں گے پی یہاں پہ لکھیں گے کہ ایک اس کا ہو گیا یہ والا مانس چھے کاما دس بی والے کس کا تین کاما مانس آٹھ اور پی والے کیے مانس چار کاما چھے یہ جو ہوگا ایکس ون وائی بن ہوگا ایکس وائی ہوگا ایکس ٹو وائی ڈو ہوگا یہ مون ہوگا یہ ایم ٹو ہوگا اتنا سب کچھ آپ چتر بنا کر لکھ دیں گے اب اپنے جو فارمولے لگائیں گے وہ ایکس برابر ہوتا ہے ایکس ون ایم ٹو پلس ایکس ٹو ایم وان بٹے ایم وان پلس ایم ٹو اس سے ہم چلے والے ہیں اور اس میں زیادہ اور کچھ لکھنے کیا شکتہ مجھے نہیں لگتے کہ بہت زیادہ کچھ لکھنا ہوگا ایکس کے جگہ پہ اپنا مائنس چار رکھ دیتے ہیں برابر ایکس ون جو ہے چھے مائنس چھے گڑھتے ایم ٹو ون ہے پلس ایکس ٹو جو ہے وہ تین ہے ایم وان کے ہے تو کیے پلس ون اس کا اتر گوڑا کر آتیں گے مائنس چار کے اور ایک سے جب گوڑا کرے گا تو مائنس چار ہو جائے گا چھائے کرنا مائنس چھے ہو رہا ہے پلس تین کے دکھائے دے رہا ہے تین کے کو دھر بھیج دیتے ہیں مائنس چار کے اور ایمائنس چین کے ہو جائے گا یہ مائنس چھے ہے یہ ادھر جائے گا پلس کتنا جائے گا دو ہو جائے گا سورے پلس چار ہو جائے گا یہ جو جائیں گے مائنس سات کے ہو رہا ہے ادھر مائنس دو مل رہا ہے مائنس کار دیتے ہیں کے برابر دو بٹے سات مل رہا ہے کے برابر دو بٹے سات مل رہا ہے اور اس کے بعد لاشٹ میں لکھ دیں گے ابھیشت انفات ابھیشت انفات برابر دو انفات سات بس یہ ہو گیا آپ کا انصر ابھیشت انفات یعنی وہ انفات جس میں یہ کاٹ رہا ہے بس دو انفات سات آپ لکھ رہیں گے اتنا ہی پریادت رہے گا اس پرشن کے لئے تیسرے کا کھا والا پرشن اس میں ہم کو بارم بارتہ بانٹن کا بہولک گیاد کرنا ہے وہ دیکھتے ہیں کھا والا جو پرشن اس کا تو بارم بارتہ بانٹن وہ ہم بنانے کا پریاز کرتے ہیں یہ ہو گیا ورگ انترال اور یہ ہو گئی بارم بارتہ ٹھیک تو دس سے پچیس ہے پچیس سے چالیس ہے چالیس سے پچپن ہے پچپن سے ستر ہے ستر سے پچاسی ہیں پچاسی سے سو ہیں یہ دو ہے تین ہے سات ہے نو ہے پانچ ہے چار اب یہاں پہ ادھکتہ بارم بارتہ کیا ہے اس بارم بارتہ میں ادھکتہ بارم بارتہ کیا ہے نو ہے ادھکتہ بارم بارتہ جو ہے نو ہے اس کو ایف کہا جاتا ہے ایف ون کہا جاتا ہے اوپر آلے کو ایف زیرو نیچے والے کو ایف ٹو کہا جاتا ہے اور یہ جو حصہ دکھائی دے رہا ہے اس کو بارم بارتہ ور کہا جاتا ہے چوکہ ادھکتہ ادھکتہ بارم بارتہ نو ہے اس لیے بارم بارتہ ورگ بارم بارتہ ورگ جو ہوگا وہ کیا ہے پچپن سے ستر ہے اس کی جو نم سیما ہے ایل برابر وہ پچپن آپ کو لکھنی ہے اور ایچ اس کا ڈیفرینس ستر میں سے ستر میں سے پچپن گھٹا کے لکھنا ہے ٹھیک ہے ستر میں سے پچپن کو گھٹا کے لکھنا ہے تو گھٹاتے ہیں کتنا ہوں کو وہ پتاتے ہیں اری یار دس میں سے پانچ گھن پانچ اور چھے میں سے پانچ گھن ایک پندرہ ہو گیا ایک ان چیزوں کو بھی لکھ لینا ہے لکھ لیتے ہیں ایف ون برابر ہم کو مل گیا تھا نائن ایف ٹو برابر مل گیا تھا فائیب ایف زیرو برابر مل گیا تھا ہم کو سیو یہ سارے چیزیں ہو گئے اب بہولک کا جو فارمولا ہوتا ہے اب وہ لکھ لیتے ہیں بہولک برابر کیا ہوتا ہے بہولک برابر ہوتا ہے لپلس سوری پلس رہتا ہے ٹھیک ہے ایف ون مائنس ایف زیرو اپ اوان ایف ون مائنس ایف تیور مائنس ایف کھ یہ ہوتا ہے اپنا پورا فارمولا تو اس میں ہم کو ایل کی ویلو یہ جو ملی تھی پچپن یہ رکھنے نہیں ہوتی ہے پچپن رکھ دیا پلاس لگا دیا ایف اونا اپنا نائن اس میں سے ساتھ گھڑ جائے گا بٹے دو گھڑتے نو ہو جائے گا مائنس ساتھ رہے گا اور مائنس میں یہ پانچ بھی رہے گا ٹھیک اینٹو ایچ ایچ کا مان ہم کو پندرہ ملیا تھا وہ پندرہ یہاں پھر رہے گا پچپن پلس نو میں سے ساتھ گیا دو یہاں پہ نو دونی اٹھارہ یہ دونوں لوگ مائنس میں ہوں جڑ جائیں گے ساتھ پانچ بارہ گھڑتے یہ پندرہ رہے گا ایسے ہی پچپن پلس دو اٹھارہ میں سے آہ بارہ گین چھے مل جائے گا گھڑتے یہ دون سے چھے کر جائے گا تھین اگر نہ جائے گا ٹین سے کر جائے گا پانچ مل جائے گا یہاں پہ پچپن ہے پلس یہاں پہ پانچ مل رہا ہے پس من پانچ ساٹھ یہ ہمارا بہولک ہو جائے گا کیا ہو جائے گا بہولک بہولک جو ہو جائے گا وہ ساٹھ ہو جائے گا تو بھائی بس امید کرتے ہیں سمجھ میں آگیا ہوگا بڑھئے چل رہا ہے نیکسٹ کوششن پہ ہم چلتے ہیں اب اگلہ جو پرشنے ہیں صدقی جے کے صدقی جے کے چھے پلس انڈر رور دو ایک اپر میں سنکھیں ہیں بہت آسان پرشنی رہتا ہے اس پر اگر کے بہت سارے پرشن آپ کو آنے والے ہیں پکا طور پہ کہتا ہے کہ اگزام میں یہ آئے گا اور اس کو اچھے سے رٹ لیجئے کیونکہ اس میں کچھ کرنا ہوتا ہی نہیں ہے بہت سیمپل سا رہتا ہے دو نمبر یا چار نمبر کے فکس کوشن آتے ہیں تو پکا ہی ہے ٹھیک ہے اس والے کوشن میں اب وہ کیا کرنا ہے دیکھیں یہ لکھنا نہیں ہے ٹھیک ایسے لکھنا مانا چھے پلس انڈر رور دو ایک پاری میو سنکھیا ہے ایسے سنکھیا ہے جسے پی بٹے کیوں کے روپ میں لکھا جا سکتا ہے لکھا جا سکتا ہے جہاں پی تتھا کیوں سہ ابھاج پوڑھانک ہیں سہ ابھاج پوڑھانک ہیں ٹھیک ہے سہابھاج کہا چاہے نہیں سہابھاج نہیں کھلے پوڑھانک کہا چاہے گا سارے گلتے ہو جائیں پوڑھانک ہیں تتھا کیوں ڈاز ناٹ اکول ٹو ڈو یہ لکھ دینا ہوتا ہے پھر لکھنا ہوتا ہے چھے پلس انڈر روٹ ٹو برابر پی بٹے کیوں لکھنا ہوتا ہے پھر چھے کو دھر بھیجنا ہوتا ہے پی پلس پی بٹے کیوں مانس سکس لکھنا ہوتا ہے پھر بہت زیادہ من کریں تو پی مانس اس کا ادھر گڑھا کرا کے سکس کیوں بٹے کیوں کر لیجئے بہت زیادہ من کیا تو ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ چونکہ پی کیوں تتھا سکس ادھر والا میٹیریل ٹھیک ہے پوڑھانک ہیں پوڑھانک ہیں یہاں پہ تین گلتے سے لکھا گیا بھے میں دو لکھنا چاہتا تھا پوڑھانک ہیں تب تب کیا ہوگا یہ جو ملا ہے پی مانس سکس کیوں بٹے کیوں پر میں ہے پر میں ہے تب اس کے برابر جو دکھائی دے رہا ہے انڈر اوڑ دو بھی پر میں ہے پری میر ہے پر انتو یہاں اس تتھے کا تتھے سارے 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 تتھے دلت لکھا گیا تتھے کا ویروڑھا بھاس ہے ویروڑھا بھاس ہے کی انڈر اوڑ دو ایک اپری میر ہے اپری میر ہے ہماری کلپنا گلت ہے گلت ہے اس سے اس سے صد ہوتا ہے کی صد ہوتا ہے کی سکس پلس انڈر اوڑ ڈو ایک اپری میر ہے کیا ہوا آیا ٹھیک ہے تو اس کوشن میں بس اتنا ہی کرنا ہوتا ہے اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے اوپر سیم چیزیں چھاپی جائیں گے نیچے بھی سیم چیزیں چھاپی جائیں گے تھوڑا بہت ادھر کچھ الگ کر سکتے ہیں باقی کچھ کرنے کے اوڑ شکتے نہیں ہیں تو اس پرشن میں بہت زیادہ سیمپل چیزیں بہت زیادہ سیمپل ہیں دو نمبر سے دیکھ جاتی ہیں لیکن ہاں تھوڑا سا مسکل بھی ہے کیونکہ اس چیز کو رٹنے میں ہی سارے آفت ہیں کوئی پرابلم نہیں آپ کر سکتے ہو آخری پرشن ہے کہ گھا نمبر پرشن میں کرنا ہے ٹھیک گھا نمبر پرشن میں کیا ہے وہ دیکھنا ہے آپ کو دیا کیا ہے کہ دیگھاس سمی کرن ہے دیگھاس سمی کرن ہے نائن ایک سسکوائر مانس سکس ایک سے پلس ون برابر زیرو ہے اس کا بھی بیت کر یاد کیجئے ٹھیک ہے اس کا ہم کو بھی بیت کر یار اس کی سپیلنگ بھی بیت کر ٹھیک ہے بیت کر ڈ برابر ہوتا ہے بی سکوائر مانس فور اے سی تو اے برابر کیا ہوگا نو ہوگا ڈ برابر مانس سکس دکھائیتے رہا سی برابر کیا دکھائیتے رہا تب ڈ برابر کیا ہو جائے گا مانس چھے کی گھاتے تو مانس فور ایک مطلب نو سیکھ مطلب ایک چھا 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 چھتیس مجھے گا بلاس میں ملے گا مانس نو چھوک چھتیس اکن نو چھتیس چھتیس مو چھتیس گیا 0B کی ویلو 0 مل گیا بیویت کر 0 مل گیا پھر مولوں کی پراکرت گیا کیجئے ڈ ایک ہے چونکہ ڈ ایکل ٹو زیرو اس لیے مول واسطوک واسطوک اور پرمیع پرمیع تثہ سمال ہے مول واسطوک پرمیع تثہ سمال ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یادی مول واسطوک ہے تو انہیں گیاد بھی کیجئے تو واسطوک تو ہے تو ہمیں یہاں پہ گیاد کرنے والا دویگھاس سوٹر کا آپ سے دہا چار سوٹر کا پریوک کریں گے ایک سے برابر مائنس بی پلس مائنس انڈر روڈ بی سکوار مائنس فور اے سی اپون ٹو اے اور مائنس لگائیں گے بی کی ویلو کیا ہو جائے گے مائنس چھے ہے مائنس چھے پلس مائنس انڈر روڈ اس کی ویلو زیرو ملی تھی یہ نکالا تھا ہم نے اتنی مائنس سے بس وہی رکھیں گے ٹو این ٹو اے اے کیا ہے نو ہے اب یہ ہو گیا پلس مائنس چھے یہ پلس مائنس زیرو ہو گیا نو دنی اٹھارہ ہو گیا زیرو کو جوڑنے یا گھٹانے پر کچھ فرق نہیں پڑے گا تو چھے بٹے اٹھارہ ہی رہے گا چھے کمچھا چھے اٹھارہ ایک بڑے تین مل رہا ہے یک سو برابر آتا ہاں سمی کروڑ کے حل سمی کروڑ کے جو حل ہیں ایک بڑے تین کمہ ایک بڑے تین ہے ٹھیک ہے ایک بڑے تین کمہ سمجھ میں آگیا نا جی تو کوسس کر دی ہے میں آپ کو سمجھانے کی ایک بار تھوڑا سا اچھا سمجھا دیں اگر آپ کو نہیں آیا تو تو مک مول روپ سے آپ کے پاس یہ دوی خاص سمی کرنا دیا ہے اس میں آگے والا اے ہوتا ہے بیچ والا بی ہوتا ہے پیچھے بڑا سی ہوتا ہے اس کا بیبیت کر گیاد کرنے ہوں کہہ رہا ہے بیبیت کر ڈ برابر بیسکار مانیس فور ایسی ہوتا ہی ہے یہ جب بی رکھائے دے رہا ہے وہ مانیس چھے یہاں پہ رکھ لیا کیا اس کی گھاتے دو ہو گئی مانیس فور تو اپنے آپ پہ آجائے گا ایک کا مطلب نو ہے سی کا مطلب ایک ہے مانیس والے گیمتی کو جب ور کرتے ہیں ہے تو پلس ہو جاتا ہے چھا چھو چھتیس ہو جاتا ہے اور نو چھو چھتیس 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 میں چھتیس گھڑ گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ڈی کی ویلے جب جیرو مل گئی تو مول کیسے ہوں گے واسطے بک ہوں گے پرنی ہوگے اور سمان ہوگے اب کہا کہ سر یہ کہاں سے ہے تو رٹنے کی بات ہوتی ہے کچھ رٹنے کی بھی ہوتی ہے کچھ سمجھنے کی بھی ہوتی ہے میں نے ایک سوڑ ویڈیو ڈالا ہے جس میں ان سب ان سب کی جو کوالٹی ہوتی وہ بتایا ہے اس میں تو دیکھ لینا چینل پہ ہے تو یہ تھوڑا سا یاد کر لینا اچھا سا کتاب میں بھی ہے یہ کہیں اور الگ سے آتا نہیں کتاب میں سب لکھا ہے وہیں سے پڑھاتے ہیں اب یہاں پہ اس کا جب مول گیت کرنا تھا واسطہ بھی کھو گئے تو مول گیت کرنا ہے تو یہ پورا رکھ دیا فرمولا اب بیس موسکر مائنس فور ایسی ایک بات ہم نے جیرو نکال ہی لیا ہے نا اب بار بار رکھنا چھے پہ اتنی ہوتے تو گوڑا بھاک کرنا ہے اس لئے ڈارش جیرو رکھ دیا زیرو کور مول زیرو ہی ہوتا ہے یہ مائنس مائنس پلس ہو گیا ٹھیک چھے کو اس میں جوڑ ہو گیا گھٹا ہو گیا آپ کو چھے ہی ملے گا تو چھے بٹے اٹھا رہا ہو گیا چھے بٹے اٹھا رہا ہے یہاں پہ ایک بڑے تین دیکھو ایک بار پلس رکھو گے تپر بھی ایک بڑے تین آئے گا مائنس رکھو گے تپر بھی ایک بڑے تین آئے گا تو دو بار ایک بڑے تین اس وجہ حسن نے لکھا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس برکار سے حالانکہ آپ کو کتاب میں ہو سکتا ہے اتر رکھے والے ایک بار ہی ایک بڑے تین دکھا دے رہا تو اب ایک بار لکھو یا پھر دو دو بار لکھو کوئی دکھت کی بات نہیں ہے یہ سوچو کہ ہم نے دو بار لکھ دیا ہے پھر ایک بار لکھ دیا ہے غلط ہے سر ایسا کچھ نہیں کوئی دکھت نہیں ایک بار بھی لکھ دو کہ تپر بھی سب مانیں گے کہ ہاں یہی سیم چیز دو بار آیا ہے دو بار لکھ دو گے تو پتہ ہی ہے سب کی دو بار آیا ہی ہے تو ٹھیک ہی ہے تو ہر ایک جو چیز ہوتے اس کا مطلب اگر سمجھو گئے گرد بہت آسان لگے گی اور سب کچھ اچھے سے آنے لگے گا نہیں آئے اور اگر تھوڑا سا باری کی سے سمجھنے کا پریاس کیا کرو سب آسانی سے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب اتنا سمجھ میں آ گیا تو لائک کر دینا چینل کو سسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ بیڈی میں بائی